کلمہ پڑھ لے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اصلا سارے ہیں کلمہ پڑھے ہیں تیر تسرے سننے ہو یہ کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لے ہو کون ہوئے ہیں یار میں نے پتہ روٹی کھا دینا شاید کافی دیر ہو گیا سی تو پر اجیان روزے دکہ نہیں ہے کلمہ پڑھنے نال بندہ کون ہوندہ ہے سارے دس سو کون ہوندہ ہے میں آج تونوں آدھا پہا کلمہ پڑھنے نال مسلمان نہیں بندہ تو ساکھ سو یار اے آج نوی گال سنوی سیتے کلمہ کفر دا مولوی سٹے اجتے پہ بلیندہ میں نے پتہ ہے زہر بات ہے تو ساں میں نے واقع ہے کلمہ پڑھنے نال بندہ کی ہو جاندہ ہے ہوں چوپنا کروں جیڑی گال کی تینے ہوتا دس سو نا کلمہ پڑھنے نال کی ہو جاندہ ہے مسلمان ہو جاندہ ہے ہون اگلی گال میرے کو سنو بھئی ایک پیو ایک پوتر نو میڈیکل کالج جیڑ داخلہ دیوائیں دا ہے ایک ڈاکٹر بنانا چاندہ ہے اس نو میڈیکل کالج جیڑ داخلہ دیوائیں دا ہے اس داخلہ لیلے ہے میڈیکل کالج جیڑ داخل تھی ہی گی ہے اس نا اس میڈیکل کالج جیڑ داخلے تو بعد نا اس ڈاکٹری دا نساب پڑھے ہیں نا استاد دے لیکچر سنے سنے عمل کی تس اے دسو بھئی اے امتحان دے کے ڈاکٹری دی ڈگری اسنو میلوئی سی زور نال دسو مگا اللہ توڑے کالو پوچھنی ہے ہون توڑی مولوی تھکن بول بول کے تھوڑا تھا تو سہی بولو میں توڑے کالو وپار دی گالو پوچھتا پہ ایک بندہ ہے اور ڈاکٹری دے اندر میڈیکل کالج جیڑ داخلہ لے اس جو میں ڈاکٹر بنا ڈاکٹری دا داخلہ اسنو مل گیا ہے فارم فیل تھی گیا ہے ہون نہ اس نساب پڑھے ہیں نہ استاد دے لیکچر لے سونا ہستے عمل کیتا سونا ادھا امتحان ہویا نہ نساب پڑھے ہیں انو چار یا پانچ سال دے بات ڈاکٹری دی سند مل گئی سی ایک ڈاکٹر ہو سی حضرات ان یہ تنا گالے میں مختصر پیا کرے نا کلمہ پڑھنا نال اسلام ایچ داخلہ مل گئی اسلام ایچ داخلہ مل گئی جیس کلمہ نہیں پڑھیا انہوں اسلام ایچ داخلہ نہیں مل گا تے داخلہ مل گیا ہون مسلمان ہون دے ڈگری تدا اس نو مل سی جدا اسلامی نساب بھی پڑھ سی اس نساب دے استاد دے لیکچر بھی لی سی سن سی واتہ اس دا امتحان ہو سی جے اس استاد دے لیکچر دے مطابق اس اسلامی نساب دے مطابق کہ امتحان ویچ پاس ہو گیا تا والس نو مسلمان ہون دے ڈگری مل سی تے جے نساب ہی نہیں پڑھیا اس طاب دے لیکچر ہی نہیں سن دے تے واتہ امتحان ہے جگری میں پاس ہو سی میں ایک مثال نال سمجھے انہاں اج میں تو انہوں سور علا خطبہ سنا چھوڑے انہوں اگلی گل دور نال سن ہر نساب دے اندر امتحان ہون دے تے تاو بندہ پاس ہون دے جے سوالنا دے جواب ہونے درستے نسال دے تاورتے اساں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہدو صلی اللہ علیہ وسلم اساں کلمہ پڑھے آئے اس اسلامی نساب دے اندر ہون اساں داخل ہو گئے ہیں اسلامی نساب پڑھنا ہے اس دا امتحان دیمنا ہے ہون اسلامی نساب ہے ایک قرآن مجید انہیں ہے کے نہیں اور فرکیں دے گل نہیں پیہ کریں دے میں آج اسلامی نساب کون ہے قرآن مجید ہے تھنڈے دل نہ سوچو سوال آوائندہ ہے تے ہر پیپر دے اندر کچھ سوال لازمی ہون دے کچھ اختیار ہون دے ہر دے اندر مثال دے تاورتے چھ سوال ہیں ست سوال ہیں لکھا ہے کہ سوال نمبر ایک یہ لازمی کرنا ہے اس دا جواب ہے لازمی ہے باقی سوال انہیں چونکہ کتنے سوال اختیاری نے جڑا مرضی ہے کر لے لیکن ہے فلان سوال اس دا جواب لازمی ہے اگر لازمی سوال دا جواب نہ ہوئے تے پیپر جو پاس ہے پاس ہونو آستے اس لازمی سوال دا جواب ہے ضروری ہون دا ای تو تاڑی میری گال سمجھ لی نہیں اوہ تھکے بیٹھے ہو میں نے پتہ تھے تساں اکی بڑے بیٹھے ہو پر آج میں گالتوں نے سمجھانا چاہنا مغالتے دور ہو جانا اصلا صرف کلمہ پاڑ کے نہ ڈھول وجہیں دے رہی جو میں مسلمانا اسلام سوال پیدا ہوں اہم بات کرن لگا سوال اسلامی نصاب سب تو اہم ہے جس دا جواب لازمی ہے اور ڈاکٹوی سوالات جاندر پریکٹیکل بھی ہوندہ ہے جس نو عملی طورت کر کے دکھانے ہوندہ ہے صرف تحریر نہیں ہوندی بچے نو آکھیں جاندہ انہوں اینی کر کے حل کر کے وکھا اور اسلامی نصاب اس سوال اہم اقیم السلام نماز قیم کریں توجہ کرنا اہم سوال ہے اے پاس نہ ہو اس وچ تفصار سوالاں دے جواب بھی ہوندہ اے فیل ہوئے گا انہوں مسلمان ہوندی دگری نہیں ملے گی انہا افل ما یحاصب الحمدو بسلات ہی ان صلحت فقد افلہ وانجہ و ان فسدت فقد خیبہ و خسرہ نسائی شریف ہے رسول اللہ نے فرمایا سب تو پہلا سوال بندے دے کلو لازمی طورتے نماز نہ ہوئے گا ان صلحت اگر نماز کا جواب درست کرار دیتا گیا نصاب دے مطابق ہوئے اے نصاب دے لیکچر دے مطابق ہوئے فقد افلہ وانجہ ایک کامیاب ہو جائے گا اے نکامیابی مل جائے گی امتحان اجباس ہو جائے گا مسلمان ہوندی ٹکٹ مل جائے گی مسلمان ہوندی سند مل جائے گی میں ان فسا تک رسول اکرم نے فرمایا اگر اس سہول کے اندر فعل ہو جاندہ ہے اس سہول درست جہوب نہیں دے سکتا درست پریکٹیکل کر کے نہیں دکھا سکتا اللہ رسول نے فرمایا فقد خوابہ و خسرہ اے نقصان دے اندر آیا گھٹے دے اندر آیا ایک ہی محنت رائے گان گی اجنو مسلمان ہوندی سند نہیں ملے گی سوال کیا ہے اکیم السلام اے نصاب دے اندر اے قرآن دے اندر اصلاح اسلامی نصاب دے طالب علم ہیں اصلاح داخلہ لے بیٹھے ہیں سوال اصلاح سارے ہیں تھے آگئے تیرے تھے میرے تھے ہاں بھئی آپ نے داخلہ لی ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اسلامی نظام میں داخل ہوئے ہیں اکیم السلام نماز قیم کریں بتائیں کیسے ہوتی ہے نماز عملی طور پر قیم کر کے دکھائیں اگر جواب سادہ نصاب دے مطابق ہوئے گا تو درست اور اگر نصاب دے مطابق نہیں ہوئے گا تو اکیم السلام سلام دا مانا دعا ہے دوہ سلام دا مانا جیڑا عربی لوگت دے اندر اے تحریک السلوین دونوں بندنیاں دا ہلانا اسنو سلام تاکھے جاندہ ہے اور اکیم السلام نماز قیم کریں صلاة دعا قیم کریں کیسے قیم کریں توجہ کرنا کیسے قیم کریں اکیم السلام سوال ہے میں حل کرنا ہے تو ساں حل کرنا ہے سارے نے حل کرنا ہے اسنو سارے اسلامی نصاب داخل لے کے بیٹے ہیں اور مسلمان ہون دی سنت دے تائیں ملے گی نا جی اسنو اس نصاب دے امتحان ویچ پاس ہو جا مانگے اور میں تحریکلو پشنا تو سنو دے بیٹے ہو قرآن مجید دی اے سوال ہے اکیم السلام نماز قیم کریں کیسے کریں کیسے ہوتی ہے نماز کتنے اوقات ہیں کتنی رکعات ہیں کیا ہے کیا طریقہ نہیں اس کی شرائط کیا ہے کیسے ہیں اللہ اللہ ہائے ہے اللہ فرمندہ لوگو میں نصاب وی آلہ دیتا ہے تو اللہ دی قسمیں میں استاد وی آلہ دیتا ہے استاد وی آلہ دیتا ہے طالب پریشان ہے ہر سوال لے گیا ہے نصاب دے اندر حقیم السلام نماز قیم کروں کیسے قیم کریں محرمان استاد کہتے ہیں محلم کائنات فرماتے ہیں مرشد کائنات فرماتے ہیں اس اسلام نصاب کے استاد کہتے ہیں نصاب بھی اللہ کا ہے استاد بھی اللہ نے دیا ہے یہ استاد بھی اللہ نے اللہ محرم رم لکر ام پریشان ن اسلامی نسام میں داخلہ لینے والوں پریشون ہونے کی ضرورت نہیں آونا تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہو یہ سوال کا جواب کیسے دینا ہے سلو کمار ہے تمہونی اسلی آو میں نماز پر کر دکھاتا ہو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہو جیسے میں نماز پڑھتا جاؤ ویسے نماز پڑھتے جاؤ تمہیں سوال کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے سنیے سلو نماز پڑھو کیسے آو پریشان کیوں تھے دیوے سلو کمار ہے تمہونی اسلی میں ہی پہ پردتا کو عملی طورت جواب کر کے دکھیں نا میں جیوے نماز پڑھتا میں کوئی دکھو سلو کمار ہے تمہونی وہ طالب علموں پریکٹیکل طورتے میں انہوں دیکھو میں نماز پڑھنا کمار ہے تو مونی اسلی ویسے ویسے نماز کی ادا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے میں امیسال دے طورتے ہیں پریکٹیکل کرو گے نماز پڑھنی ہے ایک آپشن ہے معروضی سوال ہے اللہ جیرسول نے فرما سلو کمار ہے تمہونی اسلی نماز پڑھیں جیسے مجھے دیکھتے ہیں اسلامی نصاب دہ اہم سوال ہے کیسے پڑھیں جیسے ایک آپشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز شروع کر دیں اللہ کے نام سے دوسرا آپشن ہے اللہ اجل نماز شروع کر دیں تیسرا آپشن ہے اللہ اکبر معروضی سوالات ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایک آپشن کیا ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے شروع کرنا ہے کیسے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا آپشن ہے اللہ اجل تیسرا آپشن ہے اللہ اکبر درست جواب کیا ہوگا سارے بولو جیڑے نماز پڑھ دے سارے بولو درست جواب کیا ہوگا کیوں استاد نے یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے حالانکہ بسم اللہ ہی تھی اللہ دہا نہ آئے نا اللہ اجل بھی اللہ دہا نہ آئے اللہ خالق بھی اللہ دہا نہ آئے مگر درست جواب نہیں ہوئے گا درست جواب وہی ہے جو استاد معلم کائنات نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے کسے شروع ہوگی اللہ اکبر سے اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر ہو گیا اب ہاتھ کہاں لے جائیں اوپر رکھنے ہیں سینے پر باندھنے ہیں ناف کے نیچے باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں یہ اپشن ہے معروضی سوال ہے نماز کے لیے نماز پڑھنی ہے امتحان ہو رہا ہے اگر کامیاب ہو جاؤ گے اگر اس سوال کو لازمی طور پر درست حل کرنا ہے بیٹو خیال کرنا جواب کیا ہے اب سوچئے ہاتھ باندھنے ہیں کہاں باندھیں سر پر باندھنے ہیں ایک اپشن ہے سینے پر باندھنے ہیں دوسرا اپشن ہے ناف کے نیچے باندھنے ہیں تیسرا اپشن ہے چوتھا اپشن ہے ہاتھ چھوڑ دیں اب درست جواب کیا ہوگا بولو کیوں بخاری شریف کی حدیث ہے استاد نے سکھایا ہے اس وجہ دینے جو واپ بھی کر دینے میں پہلے تو انہوں کے بعد فرقے دی نہیں اجبات کرنی ہے کیسا مسلمان ملنا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں کیوں باندھنے ہیں یہ درست کیوں ہے سر پر ہاتھ باندھنے درست کیوں نہیں ناف کے نیچے کیوں نہیں چھوڑنے کیوں نہیں اس لیے کہ استاد نے یہ کہا ہے شابرد حضرت سحال ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماندہ ہے سنو نماز دے طریقہ سکھایا جاندہ سنو حکم دیتا جاندہ کہ اساں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زیرا پر رکھیں بائیں ہاتھ کی زیرا پر رکھیں یاد رکھ لو اسنو رسغن مورچہ آخذین ساڑی پنجابی انو ارکان تے کونی آخذینے اس کونی کو لاکے اتھو تک اسنو لفظِ عربج کی آخذینے زیرا آخذینے ہاتھ دائیں بائیں ہاتھ کی زیرا پر رکھیں اور اسنو دنی تل لے کہ کوئی بندے دا پتر جا کے بھی کھائے تا سہی گال نہیں سمجھ جائے ہو گسے ہو بیٹھے ہو کامیابی کیسے ہے جب تک ہم اپنے سوالوں کا جواب اسلامی نصاب کے مطابق درست نہیں دیں گے ہم پاس ہے نہیں ہو سکتے حضرات اگلی بات ہے مثال دیتا عورتے نماز دے اندر اگلا اپشن ہے ہاتھ پانے دیتے نہیں نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا کوئی اور سورت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے یا کتنی رکعت نہیں پڑھنی ہے پہلا اپشن ہے کہ نماز کے اندر خموشی سے کھڑے نہیں دوسرا اپشن ہے کوئی بھی سورت پڑھنے تیسرا اپشن ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر سورت میں پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بغیر نماز ہے نہیں ہوتی پہلا اپشن کیا ہے خموشی سے کھڑے نہیں دوسرا کوئی بھی زورت پڑھنے تیسرا اپشن کیا ہے سوال کہ سورہ فاتح پڑھنی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب جواب درست کیا ہوگا کیا جواب ہوگا کیوں اس لیے کہ استاد نے سکھایا ہے کہ لا صلات الا بفاتحة القتاب تو میرے بھائیوں اسی طریقے نہ اگلی بات میں بہت اگر شروع کرنا کیونکہ تسا انہوں سور نال تب ہمیں تو انہوں بندہ کا علی بیٹھا کر دے تسا سبحان اللہ یہ آخری ہے نا اگلی بات نماز دے اندر میں بڑا مختصر شاہد کیتی جانا ورنہ میں گیا ریتلی دے اندر ایک کلور کور دے اندر ہے زلہ بکھر دی تسیل ہے بہت بڑا موضہ ہے پچھلے نومبر نو دو ہزار بائیس دے سولہ نومبر نو بھی گیا اُتھے کوئی بھی اہل عدیس کوئی نہیں سی ایک بھی اہل عدیس کوئی نہیں سی حضرات میں اُتھے نماز کیتی ہے تکبیرِ تحریمہ کو لاکہ سلام تک ایک ایک ادام میں رسول اللہ ثابت کیتا ہے اللہ دی قسمِ یارہ خاندان اہل عدیس اس وقت پھر میں دوسری تقریر اٹھارہ دسمبر دے اندر کیتی ہے اور الحمدللہ جتے اہل عدیس کوئی نہیں سن یارہ خاندان پہلی تقریر تے اہل عدیس ہوئے کھڑا کھڑا لوگ اہل عدیس سنے شروع ہوئے الحمدللہ بہت بڑی مسجد اُنا اپنے علاقے دی مددنال تعمیر کر چکے پلسٹر ہو رہی ہے لنٹر پہ چکا ہے الحمدللہ میرے بھائیو آؤ دعوت دیو لوگانو لوگ تیری دعوت دے پیاس سنے سوال ہے کہ قیامد اندر میں ہاتھ بند کے پڑی ہے الحمدلل شریف پڑی ہے میں صورت پڑی ہے تے اگے میں گئے رکوتے توجہ کرنا رکوتے گئے ان سوال ہے کہ میں رکوتے سجدے جوی قرآن پڑ سکنا گالنو سمجھیا ہے قیامج رکوت قیامج میں قرآن پڑی ہے سورہ فاتح پڑی ہے تے قیامنلو زیادہ آجزی انکساری دی حالت رکوت دیئے اس نلو زیادہ آجزی انکساری دی حالت کس دیئے سجدے دیئے کیا میں سجدے جو اللہ دا قرآن پڑ سکنا کیا میں سجدے جو اللہ دا قرآن پڑ سکنا ایک آفشن کیوں نہیں قرآن قرآن ہے قرآن کس میں منہ ہے قرآن جی پڑو سجدے جی پڑو دوسرا اپشن ہے کہ نہیں پڑنا ان سوال دا جواب درست کیا ہے بولو نہیں پڑنا کیوں ساڑھے استاد نے کہ مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ میں نماز دے اندر رکوع اور سجدے دے اندر قرآن دی تلاوت منہ کیتا گیا ہے لوگو اپنی اپنی راہ پیش کر دینے ملنا دوڑ کے اندھائی اخدہ وے کھو وحبی کڑے بھیڑنے ایک قرآن کل روک دینے میں باپے دی قبر تے قرآن تے پڑے اے میں کڑے گانے آکھے نے کل غانی تے قرآن پڑے اے کڑی غیر گل کیتی ختم تے تیجی تے قرآن پڑے اے میرے بھائیو سن لو کامیابی اس دے اندر ہے کہ امتحان دے اندر کامیاب تدو ہوئے گا جدو اس دے ہر سوال دا جواب اس دے استاد تعلیم دے مطابق ہوئے گا اللہ دے رسول نے قرآن رکوع جی پڑن تو منہ کیتا ہے رکوع جو پڑے قرآن تے صحاب نہیں ہوئے گا گناہ ہوئے گا نماز درست قرار نہیں پائے گی اسے واسطے کہ تیرا ہر جواب درست تدو بنے گا جدو نساب اور استاد مطابق ہوئے گا اگر نساب اور استاد مطابق نہیں تو جواب درست نہیں ہو سکتا اسے واسطے اللہ رب العزت نے اہل ایمان دعوت کیا دیتی ہے کہ خیال کرنا مسلمان پہ بن دائیں اتھے اپنی رائے نہ پہ پیش کریں اپنے اجتہاد کیاس نہ کریں اس نساب جو اتا پاس سینج نساب استاد مطابق چوپ کر عمل کرے اپنی رائے نہیں اپنی خواہش نہیں سنی قرآن اجباد مولوی نے اج اللہ رسول جو مرشد محلم کائنات ہے جس اللہ نے نساب دا استاد بنایا ہے اج اس دی بات نو نظر انداز کر مولوی اپنی رائے نو دین اور شریعت بنا کے جواب بنا کے پیش کر دا ہے یہ تو میدان معاشر سے اندر پتا چلے گا یہ تو امتحان تیرے رب پرچہ جائے گا دیکھو اس طالب نماز دیکھو اس دا فتوہ دیکھو اس دا عمل دیکھو اس دا رضا دیکھو اس نے اپنے ان سوال جواب اپنے استاد مطابق کیتا یا نہیں کیتا اگر استاد مطابق جواب نہ مولوی ہے تو فیل ہو جائے گا مرشد کہلنے والا فیل ہو جائے گدی نشین فیل ہو جائے گا دنیا دار فیل ہو جائے گا یا اپنے اپنے ملہ کہلنے والا فیل ہو جائے گا رب توبہ دی قسم مسلمان ہون دی سند عسن ملے گی جس نے اس نصاب مطابق اور استاد مطابق زندگی گزاری ہے پھر میں اللہ دی قسم اللہ رب عزت قسم کھا کہ رہے ہیں انشاءاللہ میدان معشر ہو گا جو سادھے سوال لند جب عباد حل ہوں گے اللہ دی قسم اہل حدیث بڑا خوش نصیب ہو گا جس سوال لند جعوب رسول اللہ دے طریق کے تحار گے اس دعوت محمدی ہے اس دی فقہ محمدی ہے اس دی عدی 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 مصطفو ہے اس دی نام عمالج لکھیا جائے گا اس دی پیپر پر فرستی دی مرسول جلور لکھا دکان لکم فی رسول اللہ عسو عسن فرستی لکھ لکھلو اس اہل حدیث ہم سلام جناب آہی ہے جو اس کے مصطفو نے سکھایا ہے الحمدللہ الحمدللہ اہل حدیث مسلک وچ نبی حمدلی حمدلی حدیث انکار بہانہ نہیں ملے گا جاؤ ایک حمدلہ لو کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے ایک بہانہ مقابل بہانہ کر جائے کہ اے حدیث اے بات رسول اللہ دی اپنے مرشد اپنے استاد دی محلم کائنات دی استاد دی مرشد دی یہ بات میں نہیں مندہ اس بہانے دی وجہ کر کہ کائنات مر سکتی ہے کوئی نبیدی حدیث مقابل اہل حدیث نو بہانہ کر دی نہیں دکھا سکتا ہے اور تسا حضرات میں تہیران ہونا اللہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز دیکھ طریقہ ہے مالک ابن حویر کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دو کہہ دو او سوروی لیسا اسمبل ہو چاہیں بیمار میں ضرور ہم پر ساڑی مشین بڑی باد گرم دی نراض دنے بیٹھے حضرات توجہ کرنا مالک ابن حویر رضی اللہ تعالی بخاری شریف دی حدیث ہے فرمانے انہو رہا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی ازا کانا فی وطر من اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک طریقہ ادائے ہے کہ جدوں آپ نماز پڑھ دے نماز دے پہلی اور تیسری رکاعت دے دو سجد کرن دے حدیث بخاری شریف دی ہے دو سجد کرن دے بعد آپ بیٹھ جان دے بیٹھ کے پھر ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہند دے اہل اللہ رسول دا استاد دا طریقہ آپ نے کیا فرمایا نماز دنیے پڑھنی سلو کمار رہے تم مونی مسلی میرے تحلیب علموں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سوال ہے کیسے پڑھنی ہے پریشان نہ ہو آؤ میں نے استاد کو دیکھا استاد کی فرما رہے نماز ویسے پڑھو جیسے میں دیکھ دیو میں تو بار بار ریپیٹ کر کے سمجھا رہے نماز کیسے پڑھنی جیسے دیکھو شگرد کیا کہند ہے میں رسول نماز پڑھو تاکہ نماز درست ہو میں کیا دیکھ ہے میں اپنے مرشد نماز اپنے محلم نماز اپنے استاد نماز دیکھ ہے جیسے آپ تاکرکات پڑھ دے دو سجد دے باپ اللہ رسول صلی اللہ وآلہ آپ بیٹھ جان دے پھر بیٹھ کے کھڑے ہون دے کھڑے بھی کیسے ہون دے آپ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوتے حضرت عبداللہ اپنے عمر فرمانے نے میں دے اے وی ویکھے اللہ رسول نو کہ آپ ہاتھ زمین تکیویں رکھ دینے فرمایا ایسے ہاتھ زمین پر رکھتے جیسے عورت آٹا گوندتے وقت ہاتھ بناتی ہے آٹا این نماز دے پیچھے فیل نہ ہو جام ایک سابی آکر میں ویکھے آپ بیٹھ دینے ہاتھ ٹیک دینے دوسرا آخ دیں میں اے وی نال ویکھے آئی این کر کے ہاتھ ٹیک کے کھڑے ننجی میں آٹا گنن ویلے بی بی ہتھانو بنان دی گل سمجھ آرہی نہیں کہ نہیں آرہی اللہ اللہ مولوی بہانہ کر جاندہ ہے مولوی بہانہ کر جاندہ ہے آئے اللہ دی قسم اللہ تیرے شکر ہے اللہ تیرے شکر بہانہ کی تا مولوی نے کہ نہیں 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 مستوہ قائم اللہ صدور قدم ای حدیث بخاری شریف دی ہدایت اندر مولوی نے خود لکھی یہ یہ حدیث لکھی یہ اس دی اقرار کی ہے یہ حدیث مخارج ہے سن لی جئے میں ایک ایک حالد پابانہ رب قابد قسم اللہ در فضل ہے میں جلس سال تک اس ہدایے نے پڑھایا ہے اس دی ایک نش کو لجانہ میں پتہ کہ ہدایہ نبی دی حدیث سنت اطراز دی کتاب دا نامہ حضرات توجہ کیجئے اس دن در کہ لکھی سیدھا پاؤں کے بال کھڑا ہو جائے بیٹھ نہ نہیں ہے حدیث بھی خود بخاری شریف دی لیا دی میں پہلے عرض کی تا ہے کہ اللہ نے سنو اہل حدیث سنو بہانے اکل پاک بنایا ہے کوئی اہل حدیث ایسا اہل حدیث نہیں جو نبی دی حدیث سنن تو بعد بہانے کر جائے مولوی نے حدیث سنی مولوی نے حدیث اپنی کتاب لکھی لکھند بعد بہانہ کیا 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 درست دل تھام کے بیٹھو ہوتے تھے ہم سیدھا کھڑے ہوں گے کیوں اس واسطے کہ ہمارے استاد بوڑے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گئے تھے اس وجہ تے ایسا استاد دا طریقہ تسلیم ہے اے بڑھا پہ دا بہانہ کی تے ہی تے انہوں ہی آیا نہیں آیا کہ اللہ دا رسول کائنات دے کسے مسلمان دا یا کیدہ ہے کہ اللہ دا رسول بڑھا ہو انہیت قابل عمل نہیں ہون دا ہے کسے دا کیدہ کہ اللہ دا رسول بورا ہوگی ہے اللہ تے فرمائے واللہ آخرت خیر اللہ من العول اور جنت جیوی ہمرا یہاں رہا تو جیوے جیوے مینوں پیانا زیادہ لگ دا وین تیری ایک قادحان میں کائنات نے اپنی شریعت دا قانون بنایا ہے ایک طرف زبان درازی کی جاتی ہے کہ حضرات رفیدین منسوخ ہو چکا ہے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا اللہ کے نبی مکہ میں کرتے تھے مدینے میں نہیں کرتے تھے جب یہ جلسہ استراحت کی باری آئی مولوی نے کہہ دیا مالک ابن حویر اس بڑھاپے کی حالت میں رسول اللہ کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں ایمان لے آئے ہے نو ہجری کو مسلمان ہوئے ہے اس نے نبی کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا ہے نبی نے بڑھاپے میں ہاتھ دیکھے ہے جوانی میں نہیں تھے چونکہ اس نے دیکھ ہے بھی بڑھاپے میں ہے اس لئے یہ بات کرتا ہے جہاں کرن ہاتھ کے بد نصیب جس صحابی نے بڑھاپے کے اندر میرے نبی کو جلسہ استرہ کرتے دیکھا ہے دو سجدوں کے دھو بیٹ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے وہی صحابی ہے مالک ابن حویر سے حدیث مخاری شریف کی ہے فرماتے میں نے نبی کو بڑھاپے کے اندر یہاں دو سجدوں کے بیٹ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے میں نے اسی بڑھاپے میں اپنے استاد کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفعیدین کرتے ہوئے بھی دیکھا نبی صحابی بڑھاپا دا مہان نہ کرنا کہ بڑھاپا ہو گیا اس واسطے چھوڑ دیتا انہوں نے بیٹھ کے تجدوں رفعیدین دیکھا منصوب ہو گیا اوہی صحابی کہیں دکھل باغلو میں جس نبی جلسہ استرات بڑھاپے دیکھ میں اسے حدیث بخاری دی اسے واسطے اللہ نے فرمایا کام یام کون ہوگا انما کانا قول المومنین ازادو الاللہ ورسول لی احکم بینا ہم این اکولو سمئنا و اتانا اولائق ہم المفلحون اللہ پا فرما دا سنو انما کانا کول المومنین مومن دا ای دروش ہون دی ای کول دا اک کلم پڑن والا جڑا چاند ہے جم جس اسلام دن سابت داخل ہویا ہے میں کام یاب ہو جا آئے وہ دی رویش رویش کیدی یا دی یا کولو سمئنا آتانا اسان جڑا کچھ استحاد کل سننا ہے اسان ان یہ کر کے عمل بھی کھانا ہے سمیں ناواتانا اللہ فرماندہ اولائے قوم المفلحون اے ہی کامیاب لوگ نے تے کچھ اوباد نصیبی انہیں سن میں قرآن پہاں سنینا ہے جڑے کلمہ تے پڑی کھڑے نے دانکھ لالائی کھڑے نے توجہ کرنا کلمہ پڑی کھڑے نے داخلہ لئی کھڑے نے تے رویش تے طریقہ انہاندہ کے آئے اے نکمہ تالے بیلماندہ ہے جڑے داخلہ لئے لئے تے وطنی ساوی نہ پڑے تے اس تاہتے طریقے تے عمل نہ کرے یقیناً وط فیلی ہونہاندہ ہے اللہ پاں فرماندہ کچھ ہوجائے نکمہ تالے بیلماندہ ویہ کولونا آمندہ نا باللہ وبرسول وعتانا سمیتا واللہ فریقم منہم ممباد ذالکا وما اے نکمہ تالے بیلماندہ ممباد ذالکا مستحاتی تعلیم تے نہ چلے تے تونو مسلمان ہوندیاں ٹکٹا نہیں ملنیاں کامیاب تو سا نہیں ہونا ہے آہ مہ تینو دسان مقامیاب ہوندہ ہے جڑے سن کے والمن لیندہ ہے تے جڑے سن کے اگو اپنیاں مرضیاں کرے اے کامیاب نہیں ہوندہ ہے آہ تینو دسان حدیث بخاری شریف دیئے حج مولویاں درمیاں اختلافی مسئلے نے اے میاں فروئی مسئلے نے اے میاں انہیں فروئی جائے مسئلے نے اے کوئی عقید دے دا مسئلہ نہیں نا نا جدہ مہران لگونجے نے اللہ دی قصوں میں مسئلے عقیدیاں تے بھی بدنصیب نبی دیاں نہیں منیندہ ہے حلالت حرام بچوی اللہ دے رسول دیاں نہیں منیندہ ہے بہانیں شروع کر دیندہ ہے آہ حدیث بخاری شریف دیئے حدیث مسلم شریف دیئے راوی حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ نوئے فرمانن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم الفتح وہاں بے مکہ تا اللہ دے پاک پغمبر مکہ دے اندر آنے تے آم الفتح فتح والے سال اللہ دے رسول نے فرمایا ہے میرے کنن سنے آئے ان اللہ اگر رسول ہوا حرم بے الخمرے والمیتتے والخنزیرے والسنامے میرے اللہ دے رسول مرشد آم کنن سنے آئے کہ لوگو شراب دی خریدو فروغ تا حرامے شراب دی خریدو فروغ تا حرامے خنزیر دا کرو بار وی حرامے اے میا مردار دا کرو بار وی حرامے بطن دا کرو بار وی حرامے اے استاد گلکی تیے حلالتے حرام دا مسئلہ پیاد سندہے کہ میا اسلامی نصاب دے اندر ہے شراب دا کاروبار کرنا حرام ہے دی کمائی حرام ہے دے پیسے حرام ہے اللہ دے رسول نے دے سے آئے ہونا کنش گرد بہانے پیا کرندہ ہے آدھا ازامر المسلم نصرانی توجہ ہے اللہ دے رسول بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ شراب دا بیچنا دیونا لبنا ایک کاروبار مسلمان واسطے حرام ہے حرام ہے حرام ہے تیگو شگرد بہانہ پیا کرندہ ہے ہدایہ شریف دے اندر لکھے ہویا ہے ازامر المسلم نصرانی بے بے الخمر و بے شرائے ہا ففال ذالکا جازا اندابی نیفا اے اکدہ بہانہ پیا کرندہ ہے کہ جے مسلمان کسے عیسائی نو نو کرچے رکھیندہ ہے کاروبار مسلمان دا ہے پیسے مسلمان دے نے اللہ نا دیونا مسلمان دا ہے تے جیس عیسائی نو نو کرچے رکھے آئے تے عیسائی اس مسلمان دا نو کر جاکے شراب خرید بھی کرندہ ہے شراب فروخت بھی کرندہ ہے تے پیسے مالک نو دیندہ کھڑا ہے کاروبار مالک دا ہے نو کر صرف کقسیم کرن والا ہے ففالہ ظالکا جے مسلمان ہے کسے عیسائی نو کرچ رکھ کے شراب دیا دکانہ کھولاوے جیزے حرام کوئی نہیں ہے میں تیرے کلوں پشنوں کلمہ پڑھنانے آ مسلمان نبی دیاں بولا دے سامنے بہانہ نہیں کرنے داؤں دا اللہ دے پاک پیغمبر نو من کے بھی کھائیں دانا ہے اے کولو سمینا واتانا سنو داویے تے من داویے نائے آتنو بخاری شریف دی کوہور حدیث سنا دیمائے حضرت ابو مسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو اے حدیث بھی بخاری تے مسلم شریف دی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسمن القلب و مہر البغی و حلمان القاہنے آج رفعی دین تے اطراز کرنے دا ہے اے فروعی مسئلہ جی اچھی آمین تے اطراز کرنے دا ہے اے فروعی مسئلہ جی اے کوئی حلام تے حلال دا مسئلہ نہیں آتنو دسان جدہ رب مات مار لائے آت محمد الرسول اللہ دے موہی چو نکلے ہوئے بولنا تے حلام تے حرام تے اندر بھی بہانے تلاش کر دیندہ حدیث رسول اللہ دی مخاری شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ابی مسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسمن القلب و مہر البغی و حلمان القاہنے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے و مسلمانوں و کرما پرنوالے آئے اسلامی نصاب دے اندر ہے اللہ نے شراب دی قیمت نو سمن القلب کتے دی خرید و فروغتے کتے دی کمائنوی حرام قرار دیتا ہے کتے دے پیسے کتے دے کاروبار کتے انو ویج کے جڑا پیسے لیندائے اے پلیتے نہ حرامے نہ نا حقے نے اے دا کپڑے لے تم ہی پلیتے اے دا کھانا کھاوے تم ہی پلیتے اے دمیہ مسجدے چلائے تم ہی پلیتے اے دی کربانی کرے تم ہی پلیتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسمن القلب اللہ دے پاپ پیغمبر نے کتے دے خرید و فروغتے پیسے ہی حرام قرار دیتے نے تے اگلی گل سنو مہر البغی تے جیری بدکارا طفلہ اے میاں کو ٹھین تے بائے کے اے اپنی عزت نلام پہ کر دیوں دیے اپنی عزت دے سعودے پہ کرن دیے اپنی عزت دے سعودے کر کے اپنی جسم فروشی کر کے جیڑے پیسے لین دی پہی اللہ دے نبی فرمایا ہے جویں کتے دے کمائی پلیتے انہیں سباغیاں جیری عزت فروش کر کے چند تک ہیں دی خاطر رات دے اپنے نمیہ مکاں کے پیسے کسے کنوں کرن دی پہی اے حرام نجائز پلیتے اے دا بھی کوئی صدقہ نہیں خیرات نہیں اے دے کپڑے خرید کرے تا ہی پلیتے اے دا کھانا کھاوے تا ہی پلیتے اللہ دے پاپ پغمبر نے فرمایا ہے وہ علمان لکاہے نے تے اوکاہے نے جیڑے ٹیوے لیندے نے ہتھاں دیاں لکیناں بیتے ویدے نے جیڑے آتے نامہ تے نوٹے والاوائے اہمہ تے نو دسانتے رنالے نہیں ہو جائے گا ہے اے دیاں مٹھے آئے ہیں تے شرینیاں والے پیسے ہی حرام ہیں اے بھی جیز کوئی نہیں ہے نہ ہے آو سنو اللہ دی قسمیں اے داغ اللہ تیرا شکر ہے اے لدیس دے متھے تے نہیں آیا ہے اے لدیس بہانے کرن والا نہیں مولوی نے کیا لکھیا ہے انما خزت حسانیتو بے عقدل اجارتے انکان سبب و حرام فاوہ حلال اور نندہ بھی انیفہ ہے امام ابو انیفہ جانے فرمانے نے کہ جیڑی زانیہ ہے بدکارہ ہے طافہ ہے جیڑی قسمت فروش ہے اپنی عزتیں لیرہ لیرہ کر کے پیسے لے کے آئیے امام ابو انیفہ فرمانے نے جائے دے اللہ دے رسول فرمان دے پلیتے حرامے مولوی بہانے کر کے جائے د پیا کرن دے اللہ پاوہ فرمانے نے کوئی نہ کوئی نہ کامیابیاں تو دو ملینی میں یدی اللہ و رسولہ و یخش اللہ و یتک فولائے کا ام الفائزون کامیابیاں میرے بھائیوں بہانے انال نہیں مل دیا ایک کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں ہوں دا کلمہ پڑھن نال اسلام ہے جو داخل ہوئیں دے مسلمان تدہ ملنے جدہ اللہ دے رسول استاد دیوی من نے تے وطنی صاحب قرآن دے مطابق کی زندگی گزارے اگر قرآن دے مطابق نہیں تے اللہ دی قسم کامیاب نہیں ہوں دا ہے میں تے حیرانا مدرسیں جو کنزو دکائق پڑھائی جان دی مدرسیں دے اندر اے درس نظامی دی کتابی جس دے اندر لکھے لو استاجر رجلن امراتن لیزنی بے ہاں فزنا بے ہاں فلا حد دیندہ بی انیفہ ایک بندے نے دو عورتانوں لیا گھر دے اندر کرایتے اندھائے نو کرتے غلام بنا کے اندھائے تنخانتے لے کے اندھائے ایک عورت نو عد دے تو سا دے گھر دے کم کرنے نے گھر دے کم کرنے نے ایک گھر دے کم دے تکاک کے تے کر کے لائے اندھائے جے گھر دے کم کرنے اتنے پیسے ملزنے اے سا عورتنا جے بندہ زنا چکرنے دے اے نو حد لگے گی اے زنا کی تے تے سنو دوی عورت اس نے اندھیے لا استاجر رجلن امراتن لیزنی بے ہاں فزنا بے ہاں ایک عورت نو عد دے میں تے نو اتنے ہزار مہینے دے آنگا ہے اتنے ہزار تے تیرا مہینہ تنخواہ پیاں بنینا ہے تے پھاندے نہیں موجنے تے پوکرنے دیونی آئے تے کرو بہار نہیں کرنا ہے تے سا دے گھر دے بسترے نہیں بناونے تے گھر دے برطن صاف نہیں کرنے ماشنگ مشین نہیں چلاونے تے کس واسطے میں نو دبیا رکھنا ہے لیزنی بے ہاں کہ میں تیرے نال برو کم کرنے گا میں تنو تمہیں فاتح اپنی برائی واسطے رکھنا پیاں میں تیرے نال برائی کرنگا ہے زنا کرنگا ہے اتنے پیسے دیں گا ہے یہ اتا ہے کر لیندہ اسو بھی بینال فزنا بے ہاں واتو دے نال بدکاریاں کرنگا ہے فلا حد دا ہے اسے کوئی حد نہیں ہے نائے اور میں تنو اللہ دا واسطہ دیں نائے کہ ایک کلمہ پڑے تکیویں رب دے کام زینج مسلمان بن سکتے آدم جی اے صرف ان یہ فروعی اختلافات ہیں نائے ممولین اے ممولین اختلاف ہیں اے ممولین اختلاف ہیں اے اللہ تیرا شکری میں اتنے بھرے مجمع چادہ بیاں آج بھی پاکستان دے کسے کوٹھے تھے عزت فروش اہل حدیث نہیں ملے گی ملے گی تیو ملے گی جس نو مولوی نے آنکھ ہے تیری کمائی حلال ہے تیری کمائی حلال ہے میرے بھائیو آؤ میں نو تے ٹیم ملے آئی ایک پینتہ لی دا تے ٹیم زیادہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت سنو عمل دی توفیق اتا فرمائے یاد رکھ لو نکتہ کلمہ پڑھنال مسلمان ہے نہیں ہندہ کلمہ پڑھنال اسلام ہے جہ داخل ہندہ ہے مسلمان تدوں ہوئے گا جہ دوں اسلامی نصاب پڑھے گا استاد دے مطابق سمجھ کے استاد دے دس طریقے دے مطابق عمل کرے گا امتحان ہوئے گا اگر اس طرح زندگی دے اندر اس نے ان یہ کیتا جو میں استاد نے سکھایا ہے تے کامیاب ہو جائے گا اللہ دی قسم دن کی حمد پتہ چلے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْزِ الْكِتَابِ وَجِيَ بِنْ نَبِيِّنَ وَشُهَدَا جلے نتیجہ نکلنا ہوئے گا استاد سامنے ہوئے گا میدان معاشر ہوئے گا آج پیپر لائے جانگے لاؤ اس مولوی دا پیپر استاد سامنے آئے وَجِيَ بِنْ نَبِيِّنَ وَشُهَدَا گوابی آنگے استاد نال استاد نال گوابی آنگے آکھنگے اللہ اسا گواہی دینے استاد نے سوال دا جوابیں نہیں دیتا جلا جواب مولوی لائے کے آیا ہے میں تنو رب دا واسطہ دینے استاد کھڑا ہوئے گا اللہ میں نماز این کر کے انہوں پڑھا کے آیا بکھا کے آیا دس کے آیا اے گواہ کھڑے اباتہ بن سامنے جیڑا آنکھ دے کہ میں آنکھ کے آیا فاتحہ بغیر نماز نہیں اے حضرت عبداللہ ابن عمر گواہ کھڑے جیڑا آنکھ دے رفایدین نبی نے ساری زندگی کی تہی اللہ اے گواہ کھڑے جلسہ استراحہ تا مالک ابن حویرس اللہ اے گواہ کھلو تاہی حضرت وائل ابن حجر اللہ اے گواہ کھلے ابو حمیل سادی کہ میں آخری یہ تہیہات تبرک کر کے آیا حضرات میں تینوں ربدا واسطہ دینا جدہوں گواہ بھی ہونگے استاد بھی ہوئے گا کامیاب ہوئے گا جس کا زندگی دا پیپر اپنے استاد دے مطابق حل ہوئے گا جس کا پیپر استاد دے مطابق حل نہیں ہوئے گا دن کی امت دے سنو نتیجے ویچکدی کامیاب قرار نئی لیتا جائے گا اس نوستے اہل حدیث دی دانتے ہیں کہ زندگی دے اندر اگر اپنے آپنوں اللہ دی باہر گاہ ویچ مسلمان صحبت کرنا چاہنا ہے تو پھر انہی ترگی میں استاد نے زندگی ویچ کر کے وکھایا ہے اللہ منو اور تنو عمل دی توفیق اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی